گرگوبیند سنگھ جی مہراج کے چار چار صاحب جاتے بابا عجید سنگھ بابا ججار سنگھ بابا جوراور سنگھ بابا فتے سنگھ اپنے آپ کو بلدان کرتے ہیں اور گرگوبیند سنگھ جی مہراج جو میں نے کہا ایک دب بے جوتی تھے دب بے جوتی پنجھ تھے انہوں نے اس سمائے گوشنا کر دی تھی کہ میرا کام ہو گیا اب مغل سلطنت کی اُلٹی گنتی شروع ہو گئی ہے اور آپ دیکھتے ہوں گے گرگوبیند سنگھ جی مہراج کے سمیرتیوں کے پرتے ان کے پرکاس پر وپر بیر بال دیوست کے کارکرم میں ہم سب آج بھی کل بھی ہر بیکتی اس کے ساتھ چڑھا ہوا عیسائی جن کے ساتھ جڑھ رہا ہے پڑا دیش چڑھ رہا ہے آج دلی میں پردان منتری جی سویم اس کارکرم میں بھاگیدار بنے لیکن مغل سلطنت کی حکمرانوں کے گھروں میں کوئی دیپک جلانے والا نہیں ہے کوئی ونس پرمپرا سوہا ہو گئی ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے انہوں نے اتیاجار کیے تھے انہوں نے سوشن کیا تھا انہوں نے اس سمیں جس پرکار کی بربرتہ ڈھائی تھی اس بربرتہ کے خلاب ایک آواز تھی اور دبیہ پنج کے روپ میں دبیہ سکتی پنج کے روپ میں دبیہ جوتی کے روپ میں گرگوویند سنگ جی مہراج نے وہ کارے ایک نئی پیڑنا کے روپ میں ہم سب کو کیا بھارات کا اتھیاس اس دنس سے بہت سمرد سالی ہے اور سچمجھ جمعین بچوں کو دیکھتا ہوں ہم لوگوں کو لگتا ہے کی واسطوں میں اس سمیں بھی گرگوویند سنگ جی کے چار چار صاحب جادے بھی لوگ لالس دے رہے ہیں اورنگ جیپ کے سویدار انہیں لالس دے رہے ہیں ہر پرکار کا لالس دے رہے ہیں دھمکا رہے ہیں کرورتہ کی حدوں کو پورا کر رہے ہیں لیکن کوئی اپنے سنکلپ سے ہٹا نہیں اور یہی تو بھارت کا اتھیاس ہے ہماری یوہ پیڑی کے سامنے ہمارے سکولی بچوں کے سامنے اتھیاس آنا ہی چاہیے ساپ جادہ عجید سنگھ بابا ججار سنگھ بابا جوراور سنگھ اور بابا بھتیش سنگھ کے بیلدان کا جس سے ورطمان پیڑی دیس اور دھرم کے لئے اپنے آپ کو صدیو تیار رہتے ہوئے اپنے کرتبیوں کے پتی نروہن کرنے کے لئے صدیو اپنے آپ کو تیار کر سکے موسیقی موسیقی موسیقی